کب سے کرے دل نلت جا کبھی دل نہ ٹوٹے پیار میں میرے رب ورس وہی جانتا میرے دل کا سارا امی آپ ابھی تک سوئے نہیں آپ سے کتنی بار کا آیا آپ سو جائے کریں یہ بات میں نے بھی بار بار کہی ہے بیٹے کی بات ماں کیلئے حکم لیکن بیٹے کیلئے ماں کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے اب آپ مجھے نافرمان ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تو تم ثابت ہو گئے بیٹا محبت کے آگے گھٹنے ٹیک رہا ہے اور بس اسی کا فرما بردار ہے آپ کا بیٹا فرما بردار ہے آپ جانتے ہو بیٹشیٹ کے بارے میں میں نے تمہیں خود سے کیوں نہیں بتایا کیونکہ میں بیٹشیٹ فوراں بچھا لیتا اس لیے کیونکہ تم آئیشہ کی دیوی کوئی بھی چیز نہیں چھپا سکتے خود بچھاتے اس کے ساتھ میرا بڑا جی چاہتا ہے تم یہ لے کے کہیں دور چلی جاؤ شاید تمہیں اس محبت سے رہائی مل جائے محبت روح کو جھگڑتی ہے اور جو ایک بار جھگڑا چاہتے ہیں پھر رہانی ہوتا ہے پھر رہانی ہوتا ہے بیٹا تمہارا کبھی دل نہیں چاہا کہ اپنی آنٹی سے ملنے آ جائے کرو آنٹی دل تو بہت چاہا لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے گا ارے مجھے کیوں نہیں اچھا لگے گا مجھے جب تمہارے بارے میں حارس نے بتایا نا تو مجھے اور بھی اچھا لگا ہرس نے کیا باتای ہے ہرس نے کیا کنگا میرے بارے میں ہی آئیلا ہی آئیاز نہیں ہاہی آئیاز ہی ہے گود آج تم نے کیسے راستے بھی آیا آنٹی آئیاز ہی آئیاز ہی آئیاز ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے مینے سوچے آج آپ لوگا سے ملے آجوں اچھا کیا میں نے بلایا آئیاز کو آئیاز کو آئیاز بٹا تمہارے آپا پاپا بی پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں آنٹی آج کل تو یہی پر ہی ہے لیکن ان کے کام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا آنا جانا لگا رہتا ہے ہاں ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا بزنس سنبھالا ہوئے تمہارے پاپا نے باہر آنا جانا تو لگا رہتا ہوگا ان کا تم حارس کے ساتھ آئی ہو؟ نہیں نا حارس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں آہ تب میں میں سوچی ہو حارس گھر پہ کیوں نہیں ہے اری اس میں کیا ہو گیا؟ ہم لوگ تو گھر پر ہیں اور آئیلہ کا یہ اپنا گھر ہے ہم سے ملنے میں کیا حرج ہے؟ تینکی سو مجھ آنٹی آہ آنٹی آپ کچھ کہہ رہی تھی کہ حارس نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہے اور وہ سن کے آپ کو بہت اچھا لگا ہاں وہ کنزی نے تمہیں اور حارس کو ایک صاحب دیکھا تھا تو یہ بات اس نے مجھے شیئر کی تھی پھر میں جب حارس سے بات کی تو مجھے لگا کہ تم دونوں میں اچھی خاصی انڈسٹیننگ ہے صرف انڈسٹیننگ ہے یا بات کچھ اور بھی ہے تم جانتی تو نمرا تمہارے بھائی کی زندگی میں کچھ اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے ارے نہیں آئیلہ اتنا برا بھی نہیں ہے حارس ہاں لیکن کافی خوشک مزاج ہے نہیں نہیں وہ تو بہت لائیولی ہے اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پیڈنس نے ابھی تک تمہاری کہیں بات تو نہیں تہہ کر دی نہیں آئیلہ فیلحال تو نہیں ماما سیدھی بات کریں نا آئیلہ ماما تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے اب تم ہمیں بتاؤ کہ ہم رشتہ لے کر آج ہیں تمہارے گھر لیکن آپ لوگ پہلے حارس سے تو بات کر لیں پہلے تم اپنی مرضی بتاؤ ہمیں آنٹی مجھے تو کوئی اعتراض دیں گے کیا آپ بات ہے تم سوچ نہیں سکتے آئیلہ کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے یہ سنکر ٹھیک ہے تو پھر بابی بنجلا ہوگی تم میڈی اب کنسو اب لے بھی آو چاہے چلو اچھا ہمیں آگی بہت اچھا کیا آتی رہی نا پھر ضرور چلو میں چلتی ہوں ٹھیک ہے اوہ حارس بے آگیا ملکی چلی جانا اسے ملکی چلے ہوں تمیا اسے وہ آنٹی سے ملنے آئی تھی آچھا خوب شکایتیں لگائیں اس نے تمہاری میری کی شکایتیں لگائیں وہ تو تو ممہم ہمیں بتائیں گے اب باس کروں تو سنو کچھ ہارس باچھلتی ہوں بہت لیٹ ہو لیا اوکی علاو بھائی 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 ھائی حارس حارس پہ آئیلہ آئی تھی ملی تم سے جی بائر ملی تم جائے کیا بات ہے بھئی بڑی میمان نوازیہ ہو رہی ہے بہت اچھی لڑکی ہے مجھے اس سے مل کر بہت اچھا لگا تم ذرا یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی بات تم نے ہم سب سے کیوں چپائی کونسی بات بیک لے ماما بن رہا ہے پھر سے انہوں سنگی ہے رسے کنزا بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی اتنی اچھی دوست ہوتے ہوئے تم نے لڑکیاں دیکھنے کیلی دوڑ رہے تھے کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ مجھے سمجھ نہیں آرہا حارس تم سے بہت بیار کرتی ہے اور اب ہم اس کے لیے تمہارا رشتہ باننے جا رہے ہیں ممپ لیز آپ ایسا سوچیں گفھی نہیں بیٹا وہ بہت اچھی لڑکی ہے بہت ججے کی تمہارے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہم مجھے زیار میں بات نہیں کرنی پیس حارس میری کہا تھا نا میں نے آپ سے کہ صاف انکار کر دے گا یہ باتا نہیں باتا نہیں یہ یہ لڑکا چاہتا کیا ہے اس کے پسند کی لڑکی تو نہیں مل سکتا اور یہ بات آپ مان لیں ماما تم ذرا یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی بار تم نے ہم سب سے چھوٹ چھپائی ہارس اسے بہت بیار کرتی ہے اور اب ہم اس کے لیے تمہارا رشتہ ماننے جائے ہاں کہا ہو تم مہیر کو میں تم سے ملنے آرہا ہوں ہاں ابھی ملنے آرہا ہوں مہیر کو موسیقی 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 کہیں جا رہے ہیں کیا ضرورتی میری فیملی کے سامنے اپنی محبت کی دعائیاں دینے کی کس طرح بات کر رہے ہیں اور کس طرح بات کروں میں تم سے تمہیں وارن کیتا ہے نا میں نے کہ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر لو ورنہ ہمارے درمیاں جو دوستی کا تعلقی وہ بھی ختم ہو جائے گا اتنی نفرت سے بات مت کروں نفرت سے بات نہیں کر رہا میں تم سے میں تم پر بہت غصہ ہوں تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ آئیلہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ تم صرف میری دوست ہو بس جس طرح کی لائف پارٹنر مجھے چاہیے تم وہ نہیں ہو کس طرح کی لائف پارٹنر چاہیے تمہیں بتاو میں خود کو ایسا بنا لیتی ہوں جس کے لیے مجھے میرا دل کا ہے گنا میں اس لڑکی کو اپناوں گا اور میرا دل تمہارے لیے گواہی نہیں دیتا تمہارا دل میری لیے گواہی نہیں دیتا نہیں اور جبراہ تم اسے تھی محبت کر دی اس کی کوئی ایسی تھی آئیلہ محبت میں انسان خود غرض ہو جاتا ہے اور تم خود غرض ہو گئی ہو صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہو میرے بارے میں نہیں سوچ رہی ہو ارے مجھے نہیں ہے تم سے محبت یاد موسیقی 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 پانچ منٹ دیجے اورر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مود آف کرنے والی عادت ہے نا تمہاری چیز کنے والی عادت ہے آج تمہے ایرہا موڈ خوش نہیں لگ رہا ایک دن آئے گا کہ تمہیں میں اچھی نہیں لگوں گی کیوں کرنی ہوتی ہی انسی باتی تمہیں ایسی باتی کرتی ہی کیوں ہوتوں مجھو مجھو ایجا اچھا اور جو تم میری باتیں نہیں سنتے تب میری باتیں نی آتی تمہیں کونسی بات نہیں سنی مینے مم جان مانکر دیکھو جان ریٹوں گا حاشر یہ فلمی ڈائلوگ نا میرے ساتھ نہیں بولا کرو تمہیں میری محبت پہ یقین نہیں رہا بات تو یہ ہے تمہارے یہ جو ایکسکیوزز ہیں نا یہ مجھ سے اب ناقابل برداش ہو رہا ہے کہہ تو رہا ہوں کہ کر لوں گا یار مام ڈیٹ سے بات کر لوں گا تھوڑا ٹائم تو دو یہ سنتے ہوئے بھی سال گزر چکا ہے اب مجھے یقین ہو گیا حاشر کہ تم میرے ساتھ سب اپنا دل بہلانے یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تم انسلٹ کر رہی ہو بھی اور جو کچھ اتنے عرصے سے تم میرے ساتھ کر رہے ہو وہ کیا ہے ہاں اپنے پیرنس کو میرے گھر لانا تو دور کی بات تمہیں انہیں میرے بارے میں بھی نہیں بتا ہے this is wrong you know what enough کوئی بات نہیں سننے ملے تمہاری تم بیٹھو یہاں تم بیٹھو یہاں نمرا تم غلط سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہاشیر میرا ہاتھ چھوڑو اور مجھے کھڑڑ راکت تم ہاشا مات کھا اکی چلو نمرا مری بات سننا ہاشیر میرا مری بات تو سننا ہوں نمرا مری بات تو سننا ہوں ہاشیر تم یہاں سے جاؤ یہاں چاکر رہے ہو اگر کسی مے دے اللہ ہو جائے گا اما فکر زناف تم میری بات سننا ہوں گے ہاشیر تم جز دن اپنے پیرنس کو لے کر اسگھر میں آؤ گے تم ہی آنے کم میرے گا اب دفعہ جاؤ یہاں تم ایسے نہیں جا سکتی بہت ہوگی تم کیا کروں آپ منہ حرم مجھے کیا کریں ہوئے حارس کیا ہوگیا ہے مجھے چھوٹا سا مسئلہ بھی صحیح ہو جائے گا مطمیزی کر رہا ہے تمہارے ساتھ کوئی مطمیزی نہیں کر رہا حاشر تم جاؤ یہاں سے جاؤ جاؤ تمہیں غلط فیمی ہوئے کوئی مطمیزی نہیں کر رہا اور ایک بات سن لو تم میری میری لائیس میں انٹرپر مات کیا کر رہا ہے ماما ماما کیا ہوا ہے نلکا آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ آپ کے لادلے نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے حارس میں بتاتا ہوں آپ کو وہ لڑکا اس کے ساتھ بتمیزی کر رہا تھا میں نے اسے روکا اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے سے کون تھا لڑکا حاشر تھا ماما مجھے گھر ڈروپ کرنے آیا تھا اور حارس وہ کوئی بتمیزی نہیں کر رہا تھا میں اسے نراز ہو گئی تھی وہ مجھے منانے کے کوشش کر رہا تھا آج کے بااد میں نہ سنو کہ تم اس لڑکے سے ملی ہو کیوں تم روکو گے مجھے ہاں میں رکوں گا تمہیں تمہارا اس لڑکے سے ملنا مجھے پسند نہیں ہے کیا ہو گیا حارس وہ اس کا کلاس فیلو تھا ماما وہ وہ کلاس فیلو تھاب نہیں ہے وہ محبت کرتا ہے مجھ سے اچھا تو پھر اس سے بولو کہ سیدھی درہ سے رشتہ لے کر رہا ہے اس طرح تمہاری عزت کو باہر تماشانا منائے وہ دیکھ رہی آپ یہ کس صدی میں جی رہا ہے نمرا آرام سے بھات کرو اور تم بھی بتائمی زیمت کرو حارس ماما جو کچھ میں نے دیکھا دھانا میرا دل گرہ تو اس کا مو دور دوں میں آوارا صرف اسی لیے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا حارس افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری ایسی سوچ پہ اگر تمہاری نظر میں وہ آوارا ہے تو میں بھی آوارے ہی لگ رہی ہوں گی تمہیں ہاں نا مجھ سے بکواس نہیں کرنا تم اپنا مو بن رکھو خود تو تمہیں کوئی لڑکی پسند آتی نہیں اور ویسے بھی ایسی گھٹیا سوچ کے ساتھ تمہیں کوئی پسند آئے گی بھی نہیں تمہیں ایک مشورہ دوں آئیشہ سے شادی کرنا کیونکہ تمہیں بہی چاہیے مردوں سے ملنے والی دوسری لڑکیاں تو آوارا ہوتی ہیں آئیشہ تمہارے لیے پرفیکٹ میک ہے جس کے لیے مردوں کو فیس کرنے سے تو اس کا امان دکھا گا 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 خود تو تمہیں کوئی لڑکی پسند آتی نہیں اور ویسے بھی ایسی گھٹیا سوچ کے ساتھ تمہیں کوئی پسند آئے گی بھی نہیں تمہیں ایک مشورہ دوں آئیشہ سے شادی کرنا کیونکہ تمہیں بہی چاہیے مردوں سے ملنے والی دوسری لڑکیاں تو آوارا ہوتی ہیں آئیشہ تمہارے لیے پرفیکٹ میک ہے جس کے لیے مردوں کو فیس کرنے سے اس کا امان دگمگ آتا ہے موسیقی 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 نمرا ، نمرا !!! تمہیں بھائی کے ساتھ اس طرح بات نہیں کنی چاہیے اور جو اس نے کیا وہ ٹھیک تھا ماما تم ہاشر کو کال کرو اور اس سے ص loose تو اس کا موت تو پہلے سے اتنا خراب ہے میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے وہ مجھ سے کیسے بات کرے گا ابھی کیوں اس کا موڈ کیوں آف ہے اس کی بات نہیں سن رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا موڈ آف ہے ایک ہی بات ہے ماما پیسے نمرا حریز بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ہاشر کو اپنی فیملی کو یہاں لے کر آنا چاہیے تھا لے آئے گا وہ اس کے پیرنٹس آنا چاہ رہے ہیں وہ کونسا مجھے منا کر رہے ہیں بس وہ تھوڑا بزی ہے اس لی نہیں آرہے اچھا ٹھیک ہے تم اپنا موڈ خراب نہیں کرو اور ہاشر کو کل کرو اور اب حریز سے اس طرح سے مت علچنا سمجھ گئی اچھا نا ریلیکس کرو بیٹھو چاہے لے کر آؤں تمہارے لیے آئیشہ کے بارے میں سوچو اس کی ذات میں چھپی دیویوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے آئیشہ بیٹی پردے کی بہت پاور ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات پر سختی سے کاربند ایک مضبوط کردار کی لگتا ہے میں اور آئیشہ ہم امپوسیبل تمہارا کھانے کے لعاوہ کوئی کام نہیں ہے پھرال تو نہیں ہے ہم وہ چھوڑو یہ بتاؤ کیا بنا تمہارے مشن امپوسیبل کا کونسا مشن امپوسیبل وہی جو تمہاری ماما حریز کے لئے لڑکی دھونڈ رہی تھی ملی کوئی بہو ان کے باس میں ہوتا ہے تو کب کی ملچکی ہوتی لیکن امی کو جو لڑکی پسنداتی ہے حریز کو اس لڑکی سے اوبجیکشن ہو جاتا ہے اس دن ایک لڑکی تھی حریز کے ساتھ ہمیں دیکھی تھی تمہیں عاد ہے آئیلہ ہم اسے تو ریجیک کر دیا تھا حریز نے مسلا کیا ہے تمہارے بھائی کا اگر چاہو تو فون کر پوچھ لو شاید تمہیں کچھ باتا دے ہمیں تو نہیں بتاتا میں تمہارے بھائی کے ساتھ لڑکیوں پہ ان کی قولیٹیز پہ ان کی خوبصورتی پہ ڈسکشن کروں گا تو تمہیں اچھا نہیں لائی گا ویڈی فنی بائی دو بے ایلہ سے کیا کیا تھا اچھی لڑکی تھی میرے کہینے کا مطلب ہے دکھنے میں تو اچھی تھی انفاکت اگر میری شادی نہ ہوتی تو ایلہ کیا تھا تو اب سوچ لو دو نمبر ایلہ کا واو کنزی تم کتنی رحم دلو ایسی رحم دل بیویاں سب کو ملنی چاہیے پتاو نمبر ہے نا ایم بہت رحم دلو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں تمہیں جان سے مار دالوں کی تم نے ایسی کیوں کہا جان تو پہلے ہی تو بھائی مزہ ہے بیٹھا میری میڈیسن نہیں لے کر آئے کم اوہ لائے تھا گاڑی میں رائے گئی ابھی دیتا ہوں آپ کو لائے کنسا کہ تم اس کی جان لے لوگی ہاں تو بیوی ہوں اس کی اگر غلطی کرے گا تو جان لے لوگی نہیں بیٹھا شوہروں سے ایسے بات نہیں کیا کرتے ان کو ایسے دھمکی نہیں دیتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں مزاک کر رہی تھی فکر نہ کر رہے نہیں لوں گی آپ کے لائے لائے کی جان پہلے کہاں پس گئی ہے یہ لیجو آپ کی دوائیاں اچھا ہوا بیٹھا تم یہ لائے میری دوائیاں بس آج تک کی تھی ام بیٹھا ایک بات کہاں برا تو نہیں مانوں گے نہیں نہیں کہیے بیٹھا تم ذرا اسے سمجھائے گو بیوی کا فرض ہوتا ہے شوہر کی عزت کریں کرتی تو ہے میری عزت کنسی ہاں یہ کیسے عزت کرنا ہوئی شوہر کو تم کہہ کے مخاطب کرنا اسے دھمکان ہے کہ وہ اس کی جان لے لے گی پیار سے کہتی ہے یہ کیسا پیار ہے بیٹھا کہ بیوی شوہر کی جان لینے جاہے تو با تو با ہم نے تنہ پہلے کبھی سنا نہ دے گا اگر تمہاری امی جان کا لیکچر ختم ہو گیا ہے تو آؤ یہاں پہ بہت اچھے ٹاک شو لگاوا ہے موسیقی ہاں کوئی ساس لیتی عارض ایسے کہیں رک جائے نہ ارمانوں میں امید کی جو ہے روشنی مکجاب نہ سینے میں قیدی دھڑکنیں روئے ملاتے یاں سینے میں قیدی دھڑکنیں روئے ملاتے یاں وہی عشق تا میں لے چلا وہی عشق تا میں لے چلا جگتی ہاتھوں سے پا جگتی ہاتھوں سے پا میرا رب ورس وہ ہی جانتا میرے دل کا سارا میرا رب ورس وہ ہی جانتا میرے دل کا سارا دلودھ وہ سارا وہ جو ہاتھ تو کی سونے دلودھ مرگ جگتا مرگ جگتا سونو مرگ جگتا مرگ جگتا مرگ جگتا encouragement موسیقی موسیقی اسلام علیکم لے آئیں ساری چیزیں آئیشہ بیٹا مجھے ایسے کیوں لگ رہے کہ تم کہیں سے بھاگتی وی آرہی ہوں کریںی آئیں ماں کس سے؟ کس سے جس سے میرا سامنا کرنے کی حمت نہیں تھی آئیشہ تو مجھے پریشان کر رہی ہو کس کا سامنا نہیں کرسکتی کیا بات ہے کیا ہوا ہے ماں وہ مل میں حارس ملے تھے تو بیٹا مل میں تو لوگ ملتے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں وہاں لوگ کچھ کہا کیا حرصت نے تھا نہیں کہا ہوگا میں نے سنا نہیں عائشہ بیٹا تم خامخہ پریشان ہو رہی ہے اس طرح کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیتے دیکھو لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں لڑکے گھروں میں آتے ہیں دیکھنے ان کے گھر والے بھی آتے ہیں اگر بات نہ بنے تو بھول جانا چاہیے ان سب کو ماما کسی کو بھولتے کیسے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو کیسے بھول سبتا ہے دیکھیں بھئی وہاں گماؤں ہی بھئی وہ ہی جیسے آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور اب دل کر رہا ہے کہ باہر باہر اسی کو دیکھو بھئی تبیت تو ٹھیک ہے تیری کس سے ملکے آیا ہے تو یار ایک عجیب سا سہر تھا اس کی پرسنالیٹی میں اجی ایسا لکھا جیسے جیسے میں میری روح کو ساتھ چکڑ کے لئے گیا اور اس لگتا تو میں محبت ہو گئی ہے پتہ نہیں ہے اگر یہ محبت ہے تو پھر جو بھی اسے دیکھے گا اسے محبت ہو جائے گی شاید اس لئے وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تو تیرے سامنے کیسا آگئی مساج بات اسے میرے سامنے لیایا کسی کے سامنے نہیں آتی تھی آج اس حدہ سے میرے سامنے آئی کہ اب سامنے سے ہاتی نہیں رہی ہے میرے دوست تو تو گیا کام سے آر آئیلا کو بتا دوں کہ اس کا چانس گیا آئیلا کا چانس تو پہلے بھی کبھی نہیں ہوتا اور جس نے آج بے خود کیا اس کا اب اس کے علاوہ کسی کا چانس نہیں ہے یہ بتا دے آئیلا کو نا ہی تم میرے میسیجز کا ریپلائے کرتے ہو نا ہی میرے کوئی کال اٹینڈ کر رہے ہو ہاشا کیوں کر رہے ہو ایسا میرے ساتھ جب میں تمہاری محبت کے تمہارے اعتبار کی کابل ہی نہیں ہوں پھر کیوں کر رہی ہو میسیج محبت کرتی ہوں نا تم سے اسی لئے تو پریشان ہوتی ہوں اور جتنا خود پریشان ہوتی ہو اس سے کہیں زیادہ مجھے پریشان کر دیتی ہو تو دیکھو اگر تم ہاریس کے اٹیٹوٹ کی وجہ سے ناراض ہو تو میں سوری کہہ رہی ہوں نا تم سے جب تمہاری ہی نظر میں میرے پیار کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو تمہارے بھائی کے اٹیٹوٹ کی کمپلین کرنے کا تو مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے ہے نا حق کس نے کا نہیں ہے پتہ نہیں ہاریس کو اوزن کیا ہو گیا تھا لیکن تم یقین جانوں میں نے اس کی بہت کلاس لگوائی ہے یہ سب بھی تمہاری وجہ سے ہوا ہے نہ تم مجھ سے ناراض ہوتی نہ تمہیں منانے کے لیے مجھے تمہارا ہاتھ پکڑنا پڑتا ایسے مجھے بہت اچھا لگا تھا کم سے کم تمہیں میری ناراض کی کی پروا تو ہے تو اب یہ یقین کرنے کے لیے تم مجھ سے ناراض ہوا کرو اگر تم موقع نہیں دوگے تو میں کیوں ناراض ہوں گے تم سے میں سب برداشت کر سکتا ہوں سب کچھ سرف تمہاری ناراض کی نہیں کر سکتا اچھا اسی لیے دو دن سے مجھ سے کوئی کانٹیک نہیں کیا تمہیں کانٹیکٹ ختم کرنا ہوتا تو یہاں ہوتا تمہارے ساتھ بیسے اس دن حارس نے جس طرح ریاکٹ کیا اس کا ایک فائدہ تو ہوا گھر میں سب کو پتا چل گیا کہ تم اور میں ریلیشنشپ میں ہیں تو تم نے کہہ دیا ہوگا سب کو سب کے سامنے بلکل ماما کو تو پہلے سے ہی پتا تھا اب حارس نے کہا ہے کہ ہاشر سے کوئے اپنے پیرنس لے آئے اب تم پلیز جلدی سے اپنے پیرنس لے آؤ میرے گھر تمہیں یاد ہے نا اسی بات پر موڈ آف ہوا تھا تمہارا تو اس وجہ کو ختم کر دیتے نا ہمیشہ کیلئے اوکے اوکے ٹھیک ہے کر لوگا بات پیرنس لے بس بکہ بکہ آپ کو چھوڑے کرے بہت بھوک لگری ہے مجھے جی ایکسیوز بی ہاں کوئی سانس لیتی آرزو ایسے کہیں رک جائے نا ارمانوں میں امید کی جو ہے روشنی مکجاب نا سینے میں قیدی دھرکنے روئے ملاتے یا سینے میں قیدی دھرکنے روئے ملاتے یا وہی عشق تا میں لے چلا وہی عشق تا میں لے چلا چکتی ہاتوں سے پا آرز جی آج جلدی واپس آگئے جی بس باہر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا اچھا کیا یوں بھی رات کو دیر سے گھر آنا اچھی بات نہیں ہے پاپا مجھے آپ سے آئیشہ کے بارے میں بات کر لی ہے آئیشہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو تم اس کے بارے میں جو کچھ تم اور باقی لوگ کہت چکے ہیں اس کا مجھے بہت افسوس ہے پاپا کیا آپ کو یقین ہے کہ آئیشہ میرے ساتھ وہ میرے ساتھ خوش رہے گی بیٹھو یہ اچانک سے تمہیں آئیشہ کا خیار پھر کیسے آگیا پتہ نہیں پاپا مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا فیصلہ بدلنا چاہتا ہوں بہت حمد کرنی پڑے گی آپ کو کیا لگتا ہے میں حمد نہیں کر پاؤں اگر سوچنے کی حمد کر سکتا ہوں تو فیصلہ بدلنے کی حمد بھی کر لوں دیکھو بٹھا جلوازی میں یا کسی زد میں کوئی فیصلہ بد کر لینا اس لیے کہ آپ کے باہر بھی اگر فیصلہ آئیشہ کے خلاف ہوا تو میری بہت دلازاری ہوگی جی میں نے اس لیے سوچا ہے کہ میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار آئیشہ سے ملنا چاہتا ہوں مناسب نہیں ہوگا نہیں اگر مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے تو یہ تمہیں راہک ہے نا فرض کرو تمہاری ملاقات آئیشہ سے ہو جاتی ہیں اور اس بار بھی تمہارا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوتا تو آئیشہ کی بہت دلازاری ہوگی اچھا کیا وہ میرے ساتھ فون پہ بات کر لے گی میں ایک دفعہ بات کر لے مجھ سے مناشب نہیں ہوگا پا پا پیز آپ رائے تو کریں ایڈی ریلی تھانک فو ایک دفعہ بات کر کے دیکھے ہو سا ایڈی کس طرح آپ اجنبیوں کی طرح بات کر رہے ہیں میں کل گھر والوں سے بات کر کے آپ کو بتا آتا ہوں جے اوکے اللہ حافظ کس کا فون تھا زہیر کا اب خیال آیا ہے انہاں کیا بجے بتا رہے تھے انکار کی اس نے انکار کیلئے فون نہیں کیا تھا تو پھر زہیر کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں پریشان کیوں ہیں آپ اس کا بیٹا آئیشہ سے ملنا چاہتا ہے جس طرح یہاں سے جانے کے بعد چپ سادھی ان لوگوں نے ابھار اس کیوں ملنا چاہتے ہیں ہماری بیٹی سے دیکھو وہ آئیشہ سے ملنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے زہیر بھائی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی دیکھو تم بات کو سنجھو کبھی کبھی انسان اولاد کے ہاتھوں بہت مجبور ہو جاتا ہے زہیر کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نہیں چاہتے کہ بچے آپس میں ملیں تو ہاریس کی آئیشہ سے فون پہ بات کرا دیں آخر ایسی کیا بات کرنی ہے ہاریس کو دیکھو نوست مجھے آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ زہیر شدت سے چاہتا ہے کہ رشتہ ہو جائے دیکھیں میں مانتی ہوں کہ وہ محبت کرنے والے انسان لیکن آئیشہ کا معاملہ ہمارے لئے بہت نازک ہے فرہان لیکن یہ معاملہ ان کے لئے بھی بہت نازک ہے اسی لئے تو زہیر چاہتا ہے کہ کم از کم ہاریس کو آئیشہ سے بات کرنے کا ایک موقع مل جائے آپ کیا چاہتے آئیشہ سے پوچھ لو مجھے کوئی اعتراض نہیں وارڈروپ ساف ہو رہی ہے جی ماما میں تو سوچ رہی تھی کہ میں جا کے کچھ دیر اپنی بیٹی ساتھ باتیں کروں گی لیکن تو آپ مجھے بلا لیتی تو پلکل فارے ہوتی آپ ادھر آئیے بیٹھ لیں مابا سو رہے ہیں کیا نہیں کچھ پڑھ رہے تھے اب ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی دسٹرب ہوتے نا وہ کبھی بھی دسٹرب نہیں ہوتے کیونکہ وہ بیسٹ بابا ہے اور بیسٹ ہزمن بھی ہیں اچھا ہماری بیٹی بیسٹ بیٹی ہے آپ ہی کی تربیت ہے ماما کتنی عجیب سی بات ہے نا جو آپ کا اپنا ہوتا ہے طلب جو آپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے اس پر اچانے کی دوسرے حق جتانے لگتے ہیں کیا مطلب کچھ نہیں جب تم بیاء کر دوسروں کے گھر میں جاؤ گی تو وہ ہم سے زیادہ حق جتائیں گے تم پر لیکن مہ باپ تو مہ باپ ہوتے ان کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا تو پھر یہ اداسی کیوں اداسی نہیں بس میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہی تھی ان فیکٹ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی تم سے پیٹا ایکشلی تمہارے زہیر انکل کی قول آئی تھی ہارس تم سے ملنا چاہتا ہے موسیقی 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 موسیقی